اسلام علیکم guys welcome back to another video hope you guys are all well آج میں آپ کو ایک ایسے ایڈ نیٹورک کے بارے میں بتانے والا ہوں جہاں پر آپ ایڈ سن سے بھی زیادہ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی نیو ویب سیٹ پر بھی آپ کو اپروول ایزیلی مل جائے گا آپ کو اس کے لیے کسٹم ڈومین کی ضرورت پڑے گی جس کے لیے میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے آپ کسٹم ڈومین چیپ پرائز میں بھائی کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی لویسٹ پرائز ہے اگر بگنر ہے آپ تو آپ ایسی ڈومین کو بائی کر سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ لو کوسٹ ہے اس کی تو اس کا میں میتھر نیکس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا تو ابھی کی ویڈیو میں میں آپ کو ایڈ سریرا پر اکاؤنٹ کس طرح کرنے ہیں اور اس پر آپ نے اپروول کس طرح لینی ہے اب میں آپ کو اس کا پروسائز بتاتا ہوں بہت ہی آسان سا میتھر ہے آپ ایڈ سنس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ ایڈ نیٹورک پر ارننگ کر سکتے ہیں اور ایڈ سنس کے علاوہ جتنے بھی ایڈ نیٹورکس ہیں وہ آپ کو ایڈ سنس سے بھی زیادہ ریمنیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کو ایڈ سنس پر اپروول نہیں مل رہا ہے تو آپ اس کے اوپر ٹائم ویسٹ نہیں کریں آپ ڈیفرنٹ ایڈ نیٹورکس کو یوز کر کے فاسٹلی اپروول لے کے اور وہاں پہ آپ اچھی ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ کو ایڈ سنس سے بھی زیادہ ارننگ جنریٹ ہو جائے گی اور آپ کو زیادہ ٹائم بھی ویسٹ نہیں کرنا پڑے گا تو گائز ویڈیو کو آپ نے لازت تک زور دیکھنا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو اون کر لیں تاکہ ایسی ہی ایمیزنگ ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آپ کو ملتی رہیں تو گائز میں نے آل ریڈی بہت ساری ویڈیوز ایڈ نیٹورک پہ بتا دی ہیں جس میں ایزویک اور پروپلر ایڈز کے بارے میں بہت زیادہ بتایا اور ان کی بہت ساری ویڈیوز بھی میں نے بنائی ہوئی ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں ووج کی ہیں آئی بٹن میں بھی شو کر دی ہیں لنک بھی دسکرپشن میں دے دیا آپ ساری ویڈیوز ووج کر سکتے ہیں اگر آپ پروپلر ایڈز پہ اپروول لینا چاہتے ہیں تو آپ کو فاسٹلی اپروول مل جائے گا کیسے ملے گا اس کی میں نے آل ریڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ ویڈیو ووج کر سکتے ہیں جس میں میں نے پروپلر ایڈز کا ایرر کس طرح سولف کرنا ہے اس کا طریقہ بتایا ہے اور آپ نے کس طرح اس کو ویریفائیڈ کروانا ہے وہ اسی ویڈیو میں اس کا میتھڈ ہے آپ وہ ویڈیو ووج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے ایزوئک کے بارے میں بہت سارے ٹیٹوریلز بھی دی ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں میں اس کی الگ سے پلیلیسٹ بنا دوں گا آپ اس کی پلیلیسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو ایزوئک کے سارے میتھڈز مل جائیں گے جس میں آپ کو کوئی بھی پروبلم یا کوئی بھی ایشو آ رہا ہے آپ وہ ویڈیوز ووج کر کے اپنا ایشوز سولف کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو تب بھی ایشو نہیں سولف ہو رہا ہے آپ میرے سے کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں فیس بوک انسٹرگرام پہ اور میری کوشش ہوتی ہے میں سب کو ہی رپلائے کروں تو گائز اب میں آپ کو ایڈ سٹیرہ کا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا سکھوں گا اور آپ کو اس پہ کس طرح اپروول لینا ہے وہ میں بتاؤں گا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو سب سے پہلے اپنا ایڈ سٹیرہ دکھا دیتا ہوں میں نے آلڈ ریڈی یہاں پہ اپروول لیا ہوا ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ہی سب سے پہلے میں نے اس پہ ایکسپیرمنٹ کیا ہے اس کے بعد ہی میں اس پہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہاں پہ گائز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایڈ سٹیرہ کا اکاؤنٹ کریئٹ بھی کیا ہوا ہے اور یہاں پہ میں نے اپنی ایک ویب سیٹ جو ہے یہاں پہ ایڈ بھی کی ہوئی ہے یہ ویب سیٹ جو اپرووڈ بھی ہے سٹیٹس بھی اپرووڈ لکھا رہا ہے تو آپ نے کس طرح اپرووڈ کرانا ہے within one minute کے اندر آپ کو یہاں پہ سٹیٹس اپرووڈ شو ہو جائے گا کس طرح کروانا ہے اب میں آپ کو اس کا method بھی شیئر کرتا ہوں یہاں پہ سٹیٹس میں آنے کے بعد یہاں پہ گائز آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یہاں پہ ایڈز پہ impressions بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یہاں پہ ایک click بھی آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ total 613 impressions آئے ہیں لیکن ابھی کوئی بھی earning نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ میں خود experiments کرتا جا رہا تھا تو اس کے اندر کافی حد تک میرے خود کے ہی impressions آگئے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ مجھے کوئی بھی cpm نہیں ملا ہے اور نہ ہی revenue generate ہوئے ہیں next آنے والی ویڈیوز میں میں اس کے پر earning بھی آپ کو لازمی دکھاؤں گا کہ میں کس طرح earning کر رہا ہوں جس سے آپ کو motivation بھی ملے گی تو گائز اب آپ نے اس کے پر approval کی طرح لینا ہے میں آپ کو اس کا method شیئر کرتا ہوں آپ نے سب سے پہلے اپنی website open کر لینا ہے اگر آپ کی website جس طرح کے یہ blogger پہ اسی کے اوپر اب میں نے approval لینا ہے پہلے میں نے wordpress پہ لیا ہے یہاں پہ گائز اب دیکھ سکتے ہیں یہ میری website ہے اس پر میں نے propler ads کا بھی approval لیا ہوئا ہے اگر آپ بھی اسی طرح approval لینا چاہتے ہیں یہ گائز propler ads کی advertisement جو ہے show ہو رہی ہے اگر آپ بھی یہاں پہ approval لینا چاہتے ہیں link آپ کو description میں دے دیا آپ ویڈیو ووجھ کر کے یہاں پہ propler ads کا بھی approval لے سکتے ہیں جو کہ آپ کو fast approval within one day میں approval مل جائے گا اور یہاں پہ آپ ads اس طرح run کروا سکتے ہیں اور earning کر سکتے ہیں اب آپ نے یہاں پہ ads.ira کا account create کرنا ہے یہاں پہ گائز آپ کو میں اس کا link description میں دے دوں گا آپ نے اس website پر آجنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں sign up اس پر click کرنا ہے ان دونوں میں سے کسی کو بھی open نہیں کرنا آپ نے as a publisher جو middle میں اس کو آپ نے open کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں monetize your website اور other traffic تو آپ نے get started پر click کرنا ہے یہاں پہ گائز آپ دیکھ سکتے ہیں sign up as a publisher اس میں آپ نے اپنا email add کرنا ہے full name اپنا add کرنا ہے login username add کرنا ہے password اور اپنا messenger یہاں پہ کوئی بھی add کر لینا ہے جس کا آپ نے whatsapp یا facebook آپ نے یہاں پہ add کر لینا ہے اور یہاں پہ کوئی بھی link اپنا دے دینا ہے اور payment method آپ نے یہاں سے کوئی بھی select کر لینا ہے جیسے کہ آپ paypal یہاں پہ add کر سکتے ہیں bitcoin کا بھی option مل جائے گا web money کا بھی آپ کوئی بھی اپنی مرضے سے select کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ paypal select کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے terms and conditions ٹک کر لینا ہے اور sign up پر click کر لینا ہے آپ کا account جیئے وہ create ہو جائے گا تو اسی طرح آپ نے account جیئے create کرنا ہے میں نے already create کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو دوسری website add کرنے کا طریقہ share کروں گا تو آپ کو اس طرح کا dashboard open ہو جائے گا اس پر آنے کے بعد آپ نے websites پر click کرنا ہے یہاں پہ آپ کو option مل جائے گا add website کا میں نے already یہاں پہ ایک website جو ہے open کی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ads بھی run کی ہوئی ہے اب میں آپ کو سب سے پہلے اس کی ads جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح run ہوتی ہیں یہاں پہ guys میں نے website already open کی ہوئی ہے میں اس کو refresh بھی کر لیتا ہوں refresh کرنے کے بعد guys یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر جو ads نظر آ رہی ہیں یہ ads tira کی ads ہیں اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ads tira کی ads ہیں یہ pop up under ہے جو کہ آپ یہاں پہ use کر سکتے ہیں اور یہ جتنی بھی ads ہیں یہ ساری ads tira کی ads ہیں اس کے بعد میں کسی بھی article کو click کرتا ہوں article پہ جانے کے بعد guys یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ads tira کی ads ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ جو ads show ہو رہی ہے چھوٹا سا pop up یہ پروپلر ads کی ads ہے جو کہ میں نے یہاں پہ پروپلر ads بھی ad کیا ہوا ہے تو guys آپ بھی دونوں ad network ایڈ کر کے یہاں پہ اچھی earning generate کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ دونوں ہی ad network ad کیوں میں آپ نے ads tira پر آجانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں website پر آنے کے بعد آپ کو ad website کا option مل جائے گا آپ نے ad website پر click کرنا ہے یہاں پہ آپ کو option ملے گا website کا اس پر آپ نے اپنی website add کر لینی ہے جو کہ میں یہاں پہ اپنی blogger کی website جو ہے add کر لیتا ہوں یہاں سے آپ نے اس کا copy کرنا ہے url copy کرنے کے بعد آپ نے واپس ads tira پر آنے یہاں پہ آپ نے paste کرنا ہے www.joe یا اپنے remove کر دینا یا https جو بھی لکھے اپنے remove کر دینا just آپ نے domain کا name یہاں پہ add کرنا ہے جس طرح آپ یہاں پہ screen پہ دیکھ سکتے ہیں تو گھرز میں نے website کا url یہاں paste کر لیا ہے next آپ نے اپنی website کی category select کرنی ہے میں اپنی یہاں پہ category social رکھ لیتا ہوں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے social رکھ لیا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ native banner بھی add کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ایک banner آپ نے یہاں پہ add کر لینا ہے جیسے کہ میں native banner add کرتا ہوں اور add پر click کروں گا click کرنے کے بعد آپ نے got it پر click کرنا ہے یہ آپ گھرز دیکھ سکتے ہیں pending ہے آپ کو کچھ دیر wait کرنا ہے جو کہ 2 سے 3 منٹس کے اندر آپ کو یہاں پہ approved لکھا آجائے گا اس کے اوپر تھوڑی دیر wait کر لینا ہے wait کرنے کے بعد آپ نے اس کو refresh کرتے جانا ہے دو تین دفعہ آپ refresh کریں گے guys آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں پہ website جو approved ہو گئی ہے جو کہ fastly approval یہاں پہ مل جاتا ہے اب آپ نے add کس طرح add کرنی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ guys آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو arrow کا option مل جائے گا اس کو آپ نے click کرنا ہے نیچے آپ کو native banner مل جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں active ہے اور یہاں پہ ہماری website بھی fastly approved ہو چکی ہے جو کہ مجھے one minute بھی complete نہیں ہوا ہے اور fastly مجھے approval مل گئی ہے لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا time لگتا ہے تو two three minutes لگ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ first time پہ approval مل جائے گا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے add state up approval لینا اور آپ اسی طرح add popular پہ بھی approval لے سکتے ہیں اس کا منہ link description میں دے دیا آپ ویڈیو complete watch کر سکتے ہیں get code پر click کرنا ہے یہاں پہ آپ کو code مل جائے گا اس کو آپ نے simply copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے اپنی website پہ چلے جانا ہے جو کہ میری blogger پہ ہے اس پر آنے کے بعد آپ نے layout پر آنا ہے layout پر آنے کے بعد آپ نے اس کو کہیں پر بھی native add کو add کر لینا ہے جیسے کہ میں اس کو home add stop پہ add کر لیتا ہوں اپنی پہلے والی میں یہاں سے remove کر دیتا ہوں اور یہاں پہ new add network کا code لگا دیتا ہوں اور save پر click کرتا ہوں again save پر click کروں گا یہاں پہ میں view blog کروں گا تو guys آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے جو ads ہیں یہاں پہ show ہو چکی ہیں جو کہ ابھی بالکل perfectly show نہیں ہوئے ہیں ان کو setting کروں گا تو یہ بالکل perfectly show ہو جائیں گی اس کے بعد guys میں یہاں پہ next ads جو ہے وہ add کر لیتا ہوں اس website پر آپ کو add code کا option ملے گا اس پر آپ نے click کرنا ہے next up میں pop under add کر لیتا ہوں یا اس کے علاوہ میں یہاں پہ add جو ہے وہ add کر لیتا ہوں جیسے کہ 300 multiply 250 جو کہ square میں آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو add کر لینا ہے add پر click کرنا ہے یہاں پہ آپ کو second code مل جائے گا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو pending آ رہا ہے آپ نے again refresh پر click کرنا ہے guys آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا wait کر لینا ہے جس کے بعد آپ کے یہاں پہ active show ہو جائے گا یہ guys آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو second banner ہے وہ بھی یہاں پہ active ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے get code پر click کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس code کو copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے اپنی ویب سیٹ پر واپس جانا ہے اور یہاں layout میں آ جانا ہے layout میں آنے کے بعد آپ اس کو side bar میں کہیں پر بھی add کر سکتے ہیں جیسے کہ میں side bar میں اس کو right پر add کر لیتا ہوں edit html پر جاؤں گا یہاں پہ میں اپنا code paste کر کے save پر click کروں گا again save پر click کروں گا اور اس کے بعد میں view blog پر click کرتا ہوں یہاں پہ native bar show ہو رہا ہے یہاں پہ اپنی مرضی سے کہیں پر بھی adjust کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو adjust دکھا رہا ہوں اس کے بعد میں اس کو خودی fix کر لوں گا add steera پر جائیں گے اور یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی add لگا سکتے ہیں جیسے کہ add code پر click کرنا ہے یہاں آپ کو pop up under بھی مل جائے گا آپ کو direct link بھی مل جائے گا آپ کو different add size مل جائیں گے آپ اپنی مرضی سے یہاں سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ direct link کا use کرتے ہیں تو اس میں ایک benefit آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے direct link پر click کرنا ہے یہاں پہ آپ نے create direct link پر click کرنا ہے میں نے already کیا ہو ہے یہاں سے آپ نے copy کرنا ہے اس link کو آپ اس کو facebook پر اپنے کسی بھی social media network پر use کر سکتے ہیں اس link کو میڈیا اکاؤنٹس میں آپ اپنے direct link کو use کر سکتے ہیں اور کوئی بھی person اس پہ click کرے گا تو آپ definitely revenue بہت ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی issue آتا ہے تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو solution بتا دوں گا تو آج کے لئے بس